بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آپٹمیسٹ آج منگلوار سولہ نومبر سال دوہزار اکیسیسوی بمطابقے دس ربیو ثانی سن چودہ سو تین تالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے اردو اخبارات کی کچھ خاص سرخیاں لے کر میں آپ کے ایک حدمت میں حاضر میں ہوں آپ کے میزبان امار افضل آگاز میں نظر ڈالتے ہیں ان سرخیوں پر حیدر پورہ سری نگر میں تصادم آرائی دو آدم شناکت ملیٹنٹ حلاق پولیس کا بیان علاقے کا محاصرہ اور تلاشی آپریشن جاری مکان مالک بھی از جان جنگ جون کا معاندکار تھا آئی جی پی کشمیر لائن اف کنٹرول پر سکوت صورتحال پر متواتر نظر کشمیر میں حالات بگڑنے کے اجازت نہیں دی جائے گی ڈی جی بی ایس ایف سیول انتظامیہ اور پولیس محکمے میں معمولی فیر بادل تین افسران کے تبادلے تین کو اضافی چارج خود روزگار سکیمو کے تحت ملی آنت اور تقسیم کے لیے دو لاکھ کیسوں کا حدف مقرر کیا لیفٹنر گورنر نے سیکٹریوں اور بینک حکام کے ساتھ خود روزگار سکیمو کی صورتحال کا جائزہ لیا وادی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ سردی کی شدت میں اضافہ اکیس نومبر سے بربارہ کی تازہ مرحلے کی پیشن گوئی پانچ بڑے اسپتالوں میں آگ بجھانے والی گاڑیاں تائنات کوویڈ انیس کی ان سرکھیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کرونا کی یومی کیسز میں قدر کمی اموات میں اضافہ ایک سو آٹھ ٹیسٹ مصبت تین لکھ میں اجل آٹھ ازلا میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا سرنگر میں چالیس نئے معاملات بھارت میں زائدہ دس ہزار نئے کیسز ایک سو پچیس مریض فوت آگے بڑھ کر نظر ڈالتے ہیں اخبرات میں شائع چندگر سرکھیوں پر پنچ اور اچبل میں دردو سڑک حادثات موٹر سائیکل سوار از جان دو زخمی ملک میں اقتصادی حالات بہتر ہو رہے ہیں آئندہ کے امکانات بھی اچھے سنتی پیداوار میں اضافی جاری وزارت خزانہ اب آخر پر یہ سرکھی سمات فرمائیے کہ بڑھگام پولیس نے چوری کا معاملہ حل کیا تین نکبزن گرفتار یہ تھی سرینگر سے شائع ہونے والے اردو اخبرات کی کچھ خاص سرکھیاں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہی ہیں کشمیر اپٹیمسٹ کے ساتھ اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ